ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی چٹ فنڈ کمپنی کے پیڑت نمیشکوں کا ہمارے سٹی نیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو آج جو ہم نیوز لے کر آئے دوستو وہ اینمول چٹ فنڈ کمپنی کی ہے دوستو پوری نیوز جاننے کے لیے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم آج آپ کے لیے جو لیٹس نیوز لے کر آئے دوستو نیوز انمول انڈیا چٹ فنڈ گھوٹالے میں شامل ایک آروپی کو سرجہ پلیس نے پروڈیکشن وارنٹ کے آدار پر سر گجا لاکر نیالے کے نردیس پر پوچھتا سری کر دی ہے آروپیوں سے کمپنی اور اس کے وقتی کا سمپتی کے سمبند میں جانکاری لی جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوتوالی امبیکا پر کے علاوہ دریما اور لنڈرا تھانے میں انمول چٹ فنڈ کمپنی کے خلاف دوکہ دڑی کا معاملہ پروڈ میں نیایالے کے آدیس پر درج ہوا تھا نویشک کرتاؤ نے نامزد پریواد عدالت میں پیس کیا تھا اسی پریواد کی سنوائی کے آدار پر عدالت سے ملے آدیس کے پری پالن میں کمپنی کے بطور ڈائریکٹر لگ بگ بیس لوگوں کے خلاف اپرادی پرکرن درچ کرایا تھا اس میں باشالی نگر ناکپور مہراشت کے محمد خالد میمن پتا ہاجی عمر میمن میں اس کے بھائی جنید میمن بھی نامجد تھے ہاروپیت کے خلاف چھنگ کے کئی دوسرے زلوں میں بھی دھوکہ دڑی کا اپراد پنجی بد ہے کیا گیا تھا راج ناندہ گاؤں پولیس دوارہ انمول کمپنی کے ڈائریکٹر محمد خالد میں جنید کو گرفتار کردالت نردیس کا جیل داخل کرا دیا تھا سرگجہ کے ایس ایس پی اوم چندیل نے بتایا کہ خالد میمن کو پروڈیکشن وارنٹ پر لے کر آئی ہے نیائیال میں اسے ریمانڈ پر لیا گیا ہے اس سے پرکرن سے جڑے تتھیوں اور سمپتھیوں کے بارے میں پوچھتات کی جا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ امبیکہ پور کی کوتوالی پولیس کے علاوہ دھریمہ اور لنڈرہ تھانے کی پولیس نے بھی ان سے پوچھتات کی ہے اپت دونوں تھانوں میں درج پرکرنوں میں بھی آرہوپیت گرفتار کیا گیا ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے دو